السلام علیکم پرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھنے میں یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز کچھ ایسے اہم کوئنز کے بارے میں آگاہی جو کسی بھی مارکٹ کی صورتحال میں لازم ٹریڈ کر رہی ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام بیوورز کو اس ویڈیو سے یہ فائدہ آسانی سے مل سکتا ہے کہ ہم یہ جان پاتے ہیں کہ کون سے کوئن کسی بھی صورتحال میں بائے کرنے چاہیے کیونکہ موسٹلی اگر آپ مو اٹھا کر کسی بھی کوئن میں انٹری لے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سٹرک ہو جانا پیسے کا برباد ہو جانا ایک نورمل سی بات ہے ساتھ آج آپ کو اگاہی دیں گے کہ ایسی نیوز کے بارے میں جس کا مجھے پہلے سے ہی ڈاؤڈ تھا اور بلاہر وہ ہو ہی گئی دوستو کہ اس وقت امریکہ کی کئی ریاستوں میں کرپٹو کرنسی کو ایڈیوکیشن کا درجہ دینے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر یعنی کہ امریکہ کی ریاستوں میں اس کو ایڈیوکیشن کے طور پر لیا جائے اسے سمجھا جائے اور پھر اس کے اندر انٹری لی جائے اسی بات کو لے کر کے پاکستان میں شاید میں نے پہلی دفعہ یہ بات کی تھی اپنے چینل کے توجہ سے کہ کوئی بھی شخص اگر کرپٹو میں انٹری لینا چاہتا ہے تو اسے پہلے ایڈیوکیشن کے طور پر سمجھے دوستو کرپٹو میں ارننگ کرنا اگر آپ کو لگتا ہے بہت آسان ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کم از کم بیسک نالج معلوم ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ انٹری لے اور وہی کوئن گر جاتا ہے پروجیکٹ کا مارکٹ میں آنا فیک ریل چھتیس یعنی کیسے مسائل ہیں جن کا اگر آپ کرپٹو کی ایڈیوکیشن مکمل طور پر حاصل کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی گھر بیٹھے آسانی سے سہول ہو سکتی ہیں لیکن یہ میکنیزم پاکستان میں آتے آتے ایک مدت درکار ہوگی آگے چل کر کے بات کریں گے ویڈیو کے آخر سے پہلے کچھ ایسے کوئن کے بارے میں جو لازم آپ کو شروع میں چاند دیتے ہیں بعد میں لیکوڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کا پیسہ جو ہے وہ ایک دم دیمک کی طرح چارٹ لیا جاتا ہے ایسے کوئنز ڈیفینٹلی آپ میں سے کئی دوستوں کے اکاؤنٹ میں ہوں گے ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو دیں گے حکمتی عملی کیا آپ نے اس کوئن میں کیسے اب سروائیو کرنا ہے کیا ہوگی حکمتی عملی کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے تو بڑھتے ہیں جلی سے مارکٹ کی طرف تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے کر لیجئے گا لائک چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر خبر کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو فوری دور پر ملے تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کی تازہ ترین حبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں میں آپ کو بتا دوں کہ گلوبل کرپٹو مارکٹ کیاپ میں ایک مرتبہ پھر سے بیس ویلین ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ لاسٹ ٹویلو آر میں یہ چوہے اور بلی کا کھیل بن چکا ہے اتنے کیپیٹل کا اینٹر اور ایجڈ ہونا جس کی وجہ سے مارکٹ دوستو بہت ہی بری طرح سٹرک ہو چکی ہے بی ٹی سی ڈومینس کی بات کریں تو دوستو اس نے پھر سے ایک مرتبہ طورت ہا ریکاور کیا ہے یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو ہمارے پرائز کی تو پھر سے ایک مرتبہ تین سو ڈالر کی سرکولیشن میکسیمم ہوئی ہے بٹکوائن کے پرائز میں اور ایتھیریم کی بات کریں تو دوستو ایتھیریم نے قدر بہتر جو ہے وہ مومنٹ کی ہے تقریباً 25-26 ڈالر کا اضافہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو نیو لسٹنگ کوئن ابھی ریسنٹلی مارکٹ میں آیا تھا جی ایم ٹی گرین میٹا ورس وہ اس نے اس وقت تقریباً پمپ کر دیا ہے یعنی کہ جب میں نے کل رات کو آپ سے اس کی سیپرٹ ویڈیو شیئر کی تھی تو وہ فورٹین سینٹ پہ ایولیبل تھا اس وقت نہ کم ہو رہا تھا نہ زیادہ ہو رہا تھا لیکن اس وقت تک وہ تھرٹی سینٹ پہ جا چکا ہے اور اس میں انٹری لیتے وقت تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا کیونکہ اس میں ٹیمپراری پمپ آتے ہیں ڈیفینٹلی اگر کسی کے پاس سو دو سو ڈالر کا موجود تھا تو وہ میرے خیال سے ڈبل ہو چکے ہیں ان کے پیسے لیکن ظاہری بات ہے جو اس کا چام دیکھ کر اس وقت اس میں انٹری لے گا وہ پھس سکتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو رات کی ویڈیو پر بتایا تھا کہ ان کو مارکٹ سے نکالنے کے لیے تین دن سے اس میں پمپ دکھائی نہیں دے رہا تھا اب اس میں کیونکہ پمپ آیا ہے جی ایمٹی کوئن میں تو وہ ظاہری بات ہے دنیا اس کی طرف لپکے گی کیونکہ اس کا چام لسٹ ہونے کے بعد بھی کوئی خاص دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ اس کی پرائز نہیں بڑھ سکی آتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف دوستو تو یہاں پر اب بات کر لیتے ہیں بی این بی کی اس میں چھے ڈالر کا ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ کیپٹلائزیشن نے ریکاور کیا ہے دوستو تو ایسے میں لازم ریکاوری ہوتی ہے ٹیرالونہ کی پرائز ایکسیکٹلی وہیں پہ کھڑے ہیں جو نئی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو وہ یہ ہے کہ ٹیرالونہ ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ کی جو رینج ہے اس سے باہر آ چکا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مزید تھوڑا سا کریش کرے گا اور میرے خیال سے ٹیرالونہ کیونکہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے ریسنڈی جو اس کی ایک مدد تک پرائز سٹینڈ رہی وہ تھی فورٹی فائیو ڈالر پنتالیس سے پچاس سے یہ کبھی اوپر جاننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا لیکن آج یہ ڈبل ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو اگر ٹیرالونہ میں انٹری لینی ہوگی تو ذرا سوچ کے لیجئے گا ورنہ یہ اگر یہاں پہ کریش ہوتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اور پھر آپ سٹرک ہو جائیں گے بہت برے تو ساری اماؤنٹ کو کسی کوئن میں فسانے سے بہتر ہے تھوڑا سوچ کے کام لیں بات کرتے ہیں سولانہ کی دوستو تو سولانہ کا یہ انٹری ٹائم بہت اچھا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ سولانہ جب ہنڈرڈ ٹین ہنڈرڈ تھرٹی کا جو ہائی لگاتا ہے اس کی اکورڈنگ اسے بائے اس رینج میں کر لینا ایٹی ون پہ بہت اچھا ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمیں خدشہ رہے گا مارکٹ کریش کا تو اس کا اگر کریش ہوتا ہے تو پانچ سے چھے ڈالر سولانہ کا گر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تو دوستو یہ وہ کوئن ہیں اس وقت جو میں نے فرسٹ فائیو آپ کے ساتھ جو ڈسکس کی ہیں یہ مارکٹ میں اس وقت بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اب بڑھتے ہیں ایویکس کی بلکل بھی اس وقت پرفارمس دینے کا نام ہی نہیں لے رہا تو دوستو آپ نے فیلار اس میں انٹری بھی نہیں لینی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ بی ٹی سی تھاؤزن ڈالر تک ریش کرتا ہے تو آپ کو ایویکس آسانی سے 65 ڈالر میں بائی کرنے کو مل جائے گا اور آپ اس وقت اس میں انٹری لے سکتے ہیں 65 ڈالر میں اور 65 ڈالر ہی اس کی زون ہوگی سیفیسٹ زون انٹری لینے کی آپ انشاءاللہ اس میں اچھی پروفٹ گین کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں پولکا ڈوٹ کی دوستو تو پولکا ڈوٹ کے پرائز میں رات کے نسبت ایک ڈالر کا اضافہ ہوا ہے مارکٹ کے کریش ہونے کا تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا پولکا ڈوٹ اگر آپ کو 15 ڈالر میں بائی کرنے کو ملے تو مس نہیں کرنا اب بڑھتے ہیں روٹین کے پرائز کی طرف کوئن کی طرف دوستو دوچ کوئن ٹوٹلی کولیپس ہے شیبائنو اس کو لے کر کہ ہمارے پاس کچھ خبریں محصول ہو رہی ہیں پتہ نہیں کہ وہ اسے ڈائریکٹ ایفیکٹ کرتی ہیں یا نہیں لیکن اگر اس میں کوئی اور مضبوط خبر ایڈ ہوئی تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے جس کا اس پر ایفیکٹ ہونے کا کم نوے پرسنٹ چانس ہوا تو ہی وہ حبر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اب آتے ہیں دوستو کوسمو کی طرف بڑی مشکل سے امپروف کرنے کے بعد دوبارہ سے ڈاؤن فال کا شکار کل کے دن ٹین پوائنٹ ایٹین پرسنٹ لو رہا اور آج بھی آگاز اس کا زیرو پوائنٹ فورٹی وور لو سے ہی ہے ایل ٹی سی کی بات کرتے ہیں ورکنگ ویری ویل ایک سو چھے سے آگے نہ جا رہا ہے نہ پیچھے آ رہا ہے بلکہ ہنڈرڈ اور ایک سو چھے کے درمیان اگر آپ اسے کھینچ کے ٹریک کر سکتے ہیں تو آپ کریں میں سمجھتا ہوں آپ اس میں ہنڈرڈ میں انٹری لے کے ایک سو چھے میں نکل سکتے ہیں چھے ڈالر کا یہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے رہا ہے پچھلے کوئی ایک ہفتے سے اب آرتے ہیں دوستو نیر پروٹوکول سیم اپنے پرائز میں چین لنک میں آپ کو ابھی انٹری لینے کی ضرورت نہیں ہے اب بات کرتے ہیں بی سی ایچ کی بی سی ایچ دوستو کل ٹو ایٹی ون سیکنڈ سیشن میں ٹو ایٹی فور اور اب کی بات کریں تو ٹو نائنٹی ٹو یعنی کہ اس نے گیارہ ڈالر کا ہائی لگایا ہے چوبیس گھنٹوں میں اور اب اگر یہ آپ کو بی سی ایچ دوبارہ ٹو ایٹی ٹو ایٹی ون پہ دکھائی دیتا ہے تو آپ اس میں ضرور انٹری لیجئے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ اس میں الحمدللہ ایک بڑی اچھی اننگ کر سکیں گے اور کیونکہ یہ میں نے آپ کو ڈیلی اننگ کے لیے بھی کچھ عرصہ پہلے ریکمینڈ کیا تھا اور انشاءاللہ ہم سنڈے کی نائٹ کو بھی آپ سے ڈیلی اننگ کے لیے کچھ کوئن شیئر کریں گے جو مارکٹ میں ورک کر رہے ہوں گے آج بھی میں آپ سے میٹا ورس کے کچھ لو ویلیو کوئن شیئر کروں گا جن میں آپ انٹری لے کر کے کیونکہ ان کی والیم جو ہے وہ بھی کم ہے تو آپ اچھے اننگ کر سکیں گے لہٰذا ابھی اس کے اوپر ورک ہمارا چل رہا ہے دوستو ڈی سنٹر لینڈ مانا دوستو دوستو 2.33 پہ تھا ابھی بھی 2.33 پہ ہی ہے اور اس کی انٹری ٹائمنگ 2.20 سے کم ہونی ہی نہیں چاہیے اس لئے ابھی آپ ویٹ کریں اس میں انٹری مت لیجئے گا کیونکہ اس نے تقریباً ایک ہفتے سے اپنا کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے آئی سی پی فل کوئن سے ابھی دور رہیں آپ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس میں انٹری لینی چاہیے ایکس ایم آر یعنی کہ مونیرو کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنی ایک آرٹیفیشل اب زون میں کھڑا ہے 174 جبکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اکورڈنگ ٹو ڈا بی ٹی سی کی پرائز اس وقت جو اریجنل پرائز ہیں وہ 158 ڈالر ہیں جیسے ہی اس کی قدر میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملی ہے ملے گی تو دوستو آپ نے اسے تھوڑا سا بھی اگنور نہیں کرنا سینڈ بوکس میں آپ دوستو انٹری لے سکتے ہیں 280 پہ ایکیوریٹلی ہمارے ٹارگٹ پہ آ چکا ہے اور اس میں صرف 20 سنٹ کی کپیسٹی ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں آپ نے 2.80 کا لیا یا 2.95 پہ گیا تو آپ نے اسے سیل کر کے نکلانا ہے ابھی میں اس کے اندر لونگ ٹرم کے لیے جو ہے پرینچل تضرور دیکھ رہا ہوں شورٹ ٹرم کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے FTM کی بات کرتے ہیں دوستو تو رات کو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا اور ابھی اس میں 3 سے 4 سنٹ کا اضافہ ہوا ہے اگر آپ نے اسے بائے کر لیا ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کو پروفٹی دے گا FTM ذہن میں رکھئے گا اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور رات کی مری ریکمینڈیشن تھی FTM کی آپ کو 110 سنٹ 115 سنٹ اور on the support بھی اگر آپ نے ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چوائز کو اپنایا ہے تو آپ فائدہ لیں گے کلے کی بات کر لیتے ہیں کلے بھی میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ ابھی بائے کر لیں تو کلے 108 سے 1.10 پہ آ چکا ہے دونوں کوئن اس وقت اچھا بھر کریں ایکسی انفینیٹی دوستو بلکل بھی کام نہیں کر رہا بات کر لیتے ہیں دوستو اچھ ان ٹی کے بارے میں تو اس میں ٹارگٹ ہمارا جو ہے وہ 20 ڈالر ہے اور ابھی ہم اپنے ٹارگٹ سے دور ہیں اگر یہ آپ کو 20 ڈالر پہ دکھائی دیتا ہے تو اسے مس مت کیجئے گا اور سیکنڈلی زی کیش کے بارے میں ہمیں بات کروں گا جو بہت ہی اچھا پرفارمس اس وقت دے رہا ہے زی کیش کو دوستو آپ نے کسی بھی صورت اگنور نہیں کرنا رات کی ہماری ویڈیو میں زی کیش 154 کر چکا تھا ابھی یہ سلولی سلولی ڈاؤن آ رہا ہے اور اس میں آپ کی انٹری ابھی آپ کے لیے یقیناً حیران کن بات ہوگی کہ عثمان بھائی آپ کو 120 میں انٹری کی بات کر رہے ہیں تو دوستو یہ 120 میں آپ کو بہت جل دیکھنے کو ملے گا جیسے پچھلے دنوں میں تھا تو اس میں آپ انٹری لے کر کے ایک پیسہ اچھا گین کر سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی اور ایتھری ایم کے ایک انٹر چارٹ کی طرف چلیں میں آپ کو ایک بہت ہی یہاں پر اہم بات بتانا چاہتا ہوں اسے آپ ٹیکنیکل نہیں اسے آپ ایجوکیشن سمجھے پیسہ کمانے کی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپٹو میں اگر آپ کے آپ کے آپ کی اپلیکیشن میں یو ایس ڈی ٹی پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو سبر کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے یہ بھی ایک حکمت عملی ہے کوائن بائے کر کے پشتانے سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ آپ یو ایس ڈی ٹی اپنے موبائل میں اپنی اپلیکیشن میں رکھیں اور ایک کوائن کو اس کے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ میں آپ کے ساتھ کتنے ہی کوائن شیئر کرتا ہوں کتنے زیادہ کبھی ساٹھ کے اندر سے موسٹیبل کبھی ستر کے اندر سے موسٹیبل تو یہاں پر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا بہت اہم کہ آپ ایک کوائن کے اوپر نظر رکھیں جیسے میں آپ کو نظر رکھنے کو بولتا ہوں سپیسیفک ٹائم پہ انٹری رہیں اور آپ اتنا ان کریں گے کوئی آپ کے امیجن بھی نہیں کر سکتے تو دوستو بڑھتے ہیں آگے لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں ایس ٹی ایکس کی دوستو وہی بات ہو گئی ون پوائنٹ نائنٹی پہ یہ ہاتھ لگا کر آپ واپس آ رہا ہے میری ریکمینڈیشن آپ دوستو کو یہ ون پوائنٹ زیرو فور پہ تھی بہت سے دوستو نے اس میں سے ارننگ کی مجھے بے خد خوشی ہے کہ ایس ٹی ایکس نے بوسٹ کیا ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ دوستو نے نائنٹی ڈالر ارن کیے تو دوستو اب یہ ایس ٹی ایکس واپس آ رہا ہے اس پہ اب آپ نے نظر رکھنی ہے اوکے یہ میری آپ کو سجیشن ہے ایس ٹی ایکس کو آپ نے ایک منٹ کے لیے بھی ایک نور نہیں کرنا کر یہ آپ کو ون ڈالر پہ کیونکہ آ رہا ہے ظاہری بات ابھی ساٹھ پیسے اپنی ویلیو وہ کو چکا ہے جن جن لوگوں نے ون نائنٹی پہ جاتے ہی اس کو بیج کر کے باہر نکلائے وہ شی they are all lucky تو آپ نے بھی ایس ٹی ایکس کو ون اب دوبارہ یہ واپس آ رہا ہے کتنے دنوں میں میں نے آپ کو چار دن پہلے ریکمینڈ کیا تھا اور یہ ون ڈیرو فائف پہ تھا آپ میری چار دن پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ون نائنٹی کا ہائی لگا کر اب یہ ون تھرٹی ٹو پہ آ چکا ہے ابھی بھی اس کی بائنگ ٹائنگ سٹارٹ نہیں ہوئی تو جیسے یہ آپ کو ون زیرو فائف ون ون پوائنٹ ٹین پہ بھی دکھائی دے تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں اور ففٹی ڈالر سے انٹری لیجے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا پروفٹ گین ہوگا تو دوستو اب کیا ہوگی بیٹکوائن کی نیکسٹ موو مارکٹ پہ کیا اس کے اثرات ہوں گے اور کیا خبریں ہیں ہمارے پاس اس کے لیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو ویورز ناوی آر اندہ چارٹ آف بیٹکوائن اور ہمارے ٹارگٹ کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو ہمارا ٹارگٹ رات کو بھی ایک مرتبہ پھر سے تھرٹی ایٹ تھاؤزن اور تھرٹی ایٹ تھاؤزن ٹو ہنڈر تھا تو مارکٹ نے پھر سے ایک مرتبہ ایکیوڈیٹ لی وہ لو لگا دیا صرف دو سو ڈالور کا فرق رہا ہائی کی بات کریں تو دوستو ہائی میں کوئی بھی چینجنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی کل بھی ٹارگٹ میں اگر انٹری لی ہے دوستو ٹرٹی ایٹ تھاؤزن ٹو ہنڈر میں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے نائن فورٹی ڈالور کے آپ اضافے میں ہیں جو بی ٹی سی لورز ہیں جو بی ٹی سی میں ہی ٹریڈ کرتے ہیں دنیا پر میں ان کے لیے ایک اچھا سائن ہے کہ بٹکوائن نے پھر سے نائن ففٹی ڈالور کی ورث دے کے آپ کو مارکٹ میں ایک اچھی ٹریڈ دی اب آتے ہیں دوستو کینڈل چارٹ کی طرف اور میں درا پکچر کو یہاں پر موف کرلوں تاکہ آپ سٹیٹس کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں دوستو یہاں پر مارکٹ کی جو رات کی صورتحال تھی ایکزیکٹلی وہی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ٹارگٹ پھر سے وہی ہوگا تھرٹی ایٹ ساؤزن ٹو ہنڈرڈ اگر اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے تو آپ ویٹ کریں نقصان سے بہتر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو ہم نے سٹارٹ کی یہاں پر پلس کا سائن ایک دم مائنس میں آ گیا ہے اور مارکٹ میں یہ جو ہمیں بولش انگیلفنگ کینڈل کا جو یہاں پر ابھی صرف چیرہ بنا ہے یہ بولش انگیلفنگ کینڈل نہیں ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں لیکن چیرہ اس کا یہ انگیلفنگ کا بن رہا ہے تو انگیلفنگ تو ہمیشہ مارکٹ میں تھوڑی سی بہتری لاتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں مارکٹ کو نیچے نہیں جانے دوں گی لیکن آگے چل کر یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے وہ تقریبا نیکسٹ تھری اور میں یعنی کہ ابھی تقریبا ڈائی سے پونے تین بج رہے ہیں مطلب ٹو پوائٹ فورٹی فائف پی ایم ہو رہا ہے یہاں پر پاکستان میں تو اس کے اکارڈنگ آپ نے تین گھنٹے بعد آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں آپ ٹریٹ کو لیجئے گا جو اب میں سیٹ کرنے جا رہا ہوں یہاں پر بات کر لیتے ہیں فور اور کے کینڈل چار کی تو دوستو یہاں پر بولش انگیل فنگ بن چکی ہے کمپلیٹ ہو کر اس نے جو ہے بی بی مدر کینڈل کا یہاں پر ہمیں مظاہرہ کیا ہے یعنی کہ بی بی بولش کینڈل اس کے بعد پھر سے سپرنگ کینڈل کا آغاز ہو گیا ہے تو دوستو جب ایسی صورتحال میں دو سپرنگ بن جاتی ہیں تو تیسری کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ وہ کینڈل جو ہے مارکٹ کو تھوڑا سا اوپر لے کے جائے گی لیکن کیپلائزیشن کچھ بھی نہیں ہو رہی مارکٹ میں 1.73 ٹریلین رات کو تھی اور ابھی دوبارہ سے وہ exactly 1.75 ٹریلین پہ آئی ہے تو مارکٹ یہاں پر دوستو ویسے تو دیکھیں کرپٹو ہے ہی ٹوٹلی رسک لیکن کبھی کبھی یہ جو 1% ہمارے لئے پوزیٹیوٹی ہوتی ہے وہ بھی رسک میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اسی لئے دوستو یہاں پر مارکٹ اگر اللہ نہ کرے بیڈلی کریش کرتی ہے تو وہ 3000 کا ہوتا ہے اسی لئے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اتنا بیڈلی کریش یہ نہیں کر سکتی آج کچھ ایسی خبروں کا سلسلہ بھی نہیں ہے کیونکہ آج ہے سیچڑے تو مطلب اگر جنگ کی بات کریں تو وہ اس میدان میں بھی آج کافی تھنڈ ہو چکی ہے ابھی کوئی ریسٹی اپ ڈیٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کل گول جو ہے وہ بیڈلی کریش کر گیا تقریبا پاکستان میں 3000 پیہ پر جو ہے تولہ وہ گولڈ نے کریش کیا اور انٹرنیشنل مارکٹ میں 100 ڈالر پر آنس تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی سمجھی جاتی ہے گولڈ کی مارکٹ میں 100 ڈالر کریش کر جانا یا 100 ڈالر پلاس کر جانا تو اس کا تعلق ڈائریکٹ اس وقت جو ہے وہ وار سے بھی ہے کیونکہ رشیہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت فل فل گولڈ بائی کرنے کی طرف لگی ہے تو دوستو ہمارا جو موضوع ہے وہ تو اس وقت بی ٹی سی کا کینڈل چارٹ ہے تو جلدی سے اپنے ٹارگٹ کو فائنل کر لیتے ہیں ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ آپ سے میں نے ڈسکس کر لیا ہے 38,200 اور اس کی سٹرونگر زون کی بات کرتے ہیں تو اس کی سٹرونگر زون ہوگی 40,500 ذہن میں رکھئے گا اگر مارکٹ 40,500 پہ تھوڑی دیر سٹیک کرتی ہے تھوڑی دیر سے میرا مراد ہے کہ ہارڈی آدھا گھنٹہ تو پھر یہ 42,000 کا ہائل لگا سکتی ہے چاہے وہ آج کا دن ہو چاہے وہ کل کا دن اسی کو دیکھ کر جن کوئن میں آپ نے انٹری لینی ہے دوستو وہ ہے لونہ سولانہ ایویکس ان کو آپ نے مس نہیں کرنا پھر نیر لنک اور سینڈ اور مانا کو بھی اگنور مت کیجئے گا تو دوستو آپ بڑھتے ہیں جلی سے ایتری ایم کے کینڈل چارٹ کی بات کر لیتے ہیں ہمارے ٹارگٹ کی ہمارا ٹارگٹ سا ٹوئنٹی فائی ہنڈڈ اور ٹوئنٹی فائی ہنڈڈ جو ہم اسی لیے اچیو نہیں کر پائے کہ اگر آپ نے اپنے موبائل میں لیمٹ لگا رکھی تھی تو ٹو فائی تھرٹی سکس سے مارکٹ نیچے ہی نہیں گئی اور ہائی کی بات کریں تو ہائی جو ہے وہ کل کا ایتری ابھی تک وہی ہے ٹو سکس سکس فور یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی نے مینور ٹریڈ لی ہے ٹارگٹ کو فالو کرتے ہوئے تو ٹارگٹ کے اکورڈنگ ہم بہت نزدیک تھے تو مارکٹ ابھی تک نائنٹی سے زیادہ آگے جا ہی نہیں پا رہی یعنی ٹو فائف نائن زیرو ٹو فائف نائن زیرو کے درمیان اگر ہم چھتیس کو مینس کریں تو دوستو مارکٹ نے پچپن سے چھپن ڈالر کی ٹریڈ دی ہے لیکن بڑی سلولی اور مارکٹ میں اتنا سلو پن تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں انٹری لے کر آپ نائنٹی پیسے سیل کرتے تھے کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایتھری کی جو کینڈل ہیں انہوں نے شیڈو بنایا ہی نہیں تو دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کوئی خاص شیڈو دیکھنے کو نہیں مل رہا اب بات کرتے ہیں دوستو کہ ابھی کی کی کینڈل میں 2650 2630 میں جا کر اگر ٹریڈ کرتا ہے تو یہ اس کا سٹرونگر زون ہوگا لیکن یہ 2600 سے کروز کر ہی نہیں پا رہا کل سے اور اب جا کر ہم ٹریڈ کا اندازہ لیتے ہیں فور اور کینڈل چارٹ سے کہ فور اور میں ہمیں کیا معاملات بنتے دکھائی دے رہے ہیں تو دوستو جبکہ دیکھا جائے تو مارکٹ ریکاور نہیں کر رہی مارکٹ بلکہ اس کی کریش ہو رہی ہے لیکن انہوں نے ہمیں اپنا اندازہ دینا ہوتا ہے اور اسی اندازے کو ہم فالو کر دوستو ٹریڈ لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ایتھین یہاں سے کتنا کریش ہو سکتا ہے دوستو تو ہمارا ٹارگٹ ابھی بھی کل رات والے ٹارگٹ سے زیادہ منفرد نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے بھی اگر ٹریڈ لینی ہے تو آپ اس میں ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی میں ضرور ٹریڈ لیں کیونکہ اگر ایتھینیم کی مارکٹ یہاں سے سے ستر ڈالر اور بیک سے ستر ڈالر دونوں کو ہم گریفت کریں تو ون ففٹی ڈالر کی اس کی سرکولیشن رہے گی ایسا میرا ماننا ہے اور یہ کینڈل جو کہ یہاں پر ہمیں برش بنتی دکھائی دے رہی ہے فیلال تو یہ سپرنگ کینڈل بن رہی ہے کلیرلی دکھائی دے رہے کہ یہ سپرنگ کینڈل ہوگی لیکن اس کا کلر کیا ہوگا یہ ابھی وہ بنا ہی نہیں پاری کبھی اورنج ہو رہی ہے تو دوستو دونوں صورتوں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ادھر سے ایتھریم پچیس سو بیس پچیس سو تیس پہ جا سکتا ہے اور فرنٹ کی بات کریں تو چھبیس سو پچاس چھبیس سو چالیس تک اس کے درمیان دوستو آپ نے ٹریٹ کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ سوچ سمجھ کر سیٹ کرنا ہے جو میری طرف سے سٹرونگر زون تھی وہ میں نے آپ بتا دی ہے کہ ٹو سکس فیفٹی ٹو سکس تھرٹی پہ جا کے اسے کھڑے ہونا چاہیے ورک کرنا جلی سے آج کی تعدہ نیوز کی طرح برزہ بات کر لیتے ہیں اس نیوز کے بارے میں جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا اور میں کافی کی ہے اور آج بھی کروں گا کیونکہ آج تو ہمارے پاس ہر ایک نیوز بھی موجود ہے کہ آپ جب تک کرپٹو کی ایڈوکیشن نہیں لیں گے آپ کرپٹو میں نقصان ہی اٹھاتے رہیں گے بڑی دنیا کیونکہ میں ایک چینل رن کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ کتنی دنیا مجھ سے رابطہ کرتی ہے صرف اسی بات کو لے کر کہ انہوں نے اپنا نقصان کیا صرف بلوکچین ٹکنالوجی کو نہ سمجھتے ہوئے کیا ہر بلوکچین ٹکنالوجی جو ہے موف کیسے کرتی ہے اب کئی دوستوں کا یہی مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے جی کہ میں میں بھی ایک نائے مونٹر بنا کے رکھا ہوا ہے تو دوستو ایسی ہی کچھ باتیں ہیں اب امریکہ میں ہونی شروع ہو چکی ہیں کہ کرپٹو ایجوکیشن کین برنگ فنانشل ایمپورمنٹ تو لیٹن امریکنز کر کرپٹو ایجوکیشن کود بی دا کی پرموٹنگ فنانشل ایمپورمنٹ اینل انکریزن میس ایڈوپشن اکروز لیٹن امریکن ایف وی دو اٹ رائٹ دوستو اس نیوز کو میں یہی پہ ہی رکھ سکتا ہوں کیونکہ نیچے کچھ اینی ایف ٹیز بنے ہوئے ہیں اور ان کو میں ویڈیو سمجھ رہا ہوگا اور یہ وہ بات ہے جو میں اپنی آڈینس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لاکھوں کرونوں کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے کرپٹو ایجوکیشن کو حاصل کریں یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے دوستو کرپٹو ایجوکیشن ہے کیا دوستو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اس وقت طریقہ کار امریکہ میں جنم لے رہا ہے کہ وہ اپنی عوام کو بتانا چاہتے ہیں کیا ہر بلوکچین کیا ہے کرپٹو میں انٹری کیا ہے اور بلوکچین ٹکنالوجی کو جب کوئی سمجھے گا اور پھر اسے پتا چلے گا کہ پروجیکٹ کیا ہوتے ہیں کس طرح اس میں انٹری لینی ہے میم اب یہاں پر ہمیں زیادہ تر یہ بتایا جاتا ہے پاکستان میں زیادہ تر یا پوری دنیا میں کہ جس کے سٹارٹ میں نو زیرو ہوں اس میں پیسہ زیادہ ہے جس کے سٹارٹ میں دو زیرو ہوں اس میں یہ ہے کبھی کسی نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کو اس طرح لانچ کیون وہ کبھی بھی یہاں پر پھل پھول نہیں سکتا ہاں آپ کو شاید دنیا کے ہر کاروبار میں جو فرسٹ اٹریکشن ہوتی ہے وہ پروفٹی ہوتی ہے وہی لے کر کیا آتی ہے اور میرا کیونکہ میں پھر سے کہوں گا کہ دنیا سے رابطہ ہے تو میں ہر شخص کو اس میں ایک عرصے بعد تکلیف میں دیکھتا ہوں کیونکہ ان کے پاس ایک میکنیزم نہیں ہوتا تو دوستو یہاں تک ہی رکھتے ہیں اس خبر کو اور کیونکہ ایڈوکیشن سے اس کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کرپٹو میں ان ہو چکے ہیں تو آپ کرپٹو کی ایڈوکیشن کو ساتھ ساتھ حاصل کریں تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں بڑھتے ہیں جلدی سے کوئن ریبیو کی طرف دوستو یہاں پر ہم بات کریں گے ریبیو کے طور پر الپائن کوئن ٹوکن کے بارے میں الپائن ہی اس کا نام ہے بائیناس پر آپ کو بائی کرنے کا ویلیبل ہے رینک 326 دوستو ایک اچھی خاصی کیمیونٹی کی طرف سے ہمیں پریشر تھا اس بات کا کہ سر آپ الپائن پر ہمیں ایک مرتبہ پھر سے ریبیو دیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہی دیں تو دوستو پہلی رائے میری یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ کو گینرز میں انٹری لینے کو نہیں کہا میری پہلے دن کی ویڈیو سے لے کے اب تک میں آپ کو گینرز پہ انٹری لینے کی بات ہی نہیں کرتا یہ 63% کا ہائی رگا چکا ہے لو ہائی کی بات کریں تو 11.39 تک یہ ٹریڈ کر چکا ہے اب کیونکہ یہ نیچے آ رہا ہے تو اگر ہم اس کے آل ٹائم ہائی کی بات کریں دوستو تو آل ٹائم ہائی تھا اس کا 10 ڈالر اس نے اس کو کر کے 11.39 کا ہائی لگا دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے کہ ایتھنٹک ہے کہ نہیں تو دوستو یہ ایتھنٹک کوئن ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جیسے فارمولا ون کی گیمنگ ہوتی ہیں گیم پروڈکٹ ہوتی ہیں اسی طرح ریل میں بھی جو گاڑی ریسوں کی بھاگتی ہیں ان کے اپنے ٹوکن ہوتے کمنڈ کر چکا ہوں جو بہت اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو ہولڈ کر رکھنے کو کہا تھا تو جتنے بھی دوستوں کے پاس اس وقت الپائن فین ٹوکن مجود ہے وہ یقیناً اس وقت بہت اچھے پروفٹ میں ہوں گا میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میری آڈینس نے اگر اسے ہولڈ رکھا ہوگا تو وہ یقیناً ایک ایک چسٹ ہنڈرڈ ڈالر کے کوئن کے ساتھ آپ نے ایک اچھی خاصی پروفٹ گین کر لی ہوگی کیونکہ اس وقت یہ چھے اشاریہ سمتنگ پہ ورک کر رہا تھا تو دوستو نیو بگنرز کو میں ایک ایڈوائز کروں گا کہ آپ ابھی اس میں اینٹری نہ لیں کیونکہ مارکٹ کریش ہے اور یہ بے وجہ بوسٹ کر رہا ہے اگر یہاں مارکٹ کریش مزید کر گئی تو یہ بہت بری طرح کر جائے گا اور آپ کا پیسہ اچھی طرح ایسا یعنی بری طرح سٹرک ہوگا کہ آپ نکل نہیں پائیں گے تو لہذا اس وقت بہتر وقت یہ ہے کہ اس کی پیٹنشل کو آپ اگنور کر دیں اس میں پیٹنشل ہے نو ڈاؤٹ آپ کسی ایسے کوئن میں انویسٹ کریں جو اس وقت لوزر میں ہے لیکن لوزر ہی ہونا کافی نہیں ہوتا وہ پروڈیٹ بھی اچھا ہو اجازت چاہتا ہوں دوست اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اور ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو اور ہمارے نیکس چینل المکہ ٹیک بائی اسمان حسین کو بھی جوائن کر لیجے گا تاکہ آپ کو میڈ نائٹ اپ ڈیٹ ملتی رہیں اللہ حافظ